اسلام علیکم یو ٹو فیملی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم و شکر کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اینے بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گی صبح صبح موننگ ٹائم نماز صبح پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو کام تھا آج وہ تھا میرا واشر مشین لگانے کا تو یہ ہے کہ بچے کو چھٹی تھی یونی فرم گرہ کٹھے ہوئے درست جاتا ہے بیٹا تو اس کو چھٹیاں نہیں تھی تو اس کو یونی فرم دونے والے تھا تو اس لیے میں صبح فرس ٹائم بھی جو اینے بھی واشر مشین لگا لی صبح صبح لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے نیچے ہوتے ہیں پاس ہی ہوتے ہیں تو کافی چیزیں اٹھاا کے دردہ رکھ دیتے ہیں کر دیتے ہیں کور کا ہو جاتا ہے کام میرا کافی زیادہ اور مجھے زیادہ بھاگ دوٹ نہیں کرنی پڑتی ہے بچے اوپر کپڑے بھی پھلا آتے ہیں تو میں اپنے چھوڑے بیٹے کو نکال کے دے رہی تھی وائٹ وائٹ ڈریس جو تھے بیٹے کی یونی فرم ان کے بابا کے نیا سوٹ اور ان کے جو نے کپڑے پہلے پور میں ڈالنے والے جو پہلا لڈ لگانے تھا اس کے لیے تو یہ نکال کے دوں گی اس کے بعد میں بچے گئے ناشتہ بناؤں گی سب سے پہلے یہ کام ہوتا ہے کہ میں جلدی سے مشین چارلو کر دوں تاکہ تین درے تک وہ ناشتہ کریں گے درے تک میرا جو مشین کا کام ہے ایک دو لوڑ وہ نکل آئے گا تو وہ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اوپر کپڑے پھلا کے آ جائیں گے ان کو کپڑے ڈالنے کے بعد جلدی سیاہی روٹیوں کے لیے تو آج نمک ڈالنا بھول گئی تھی پراتے میں تو بیٹے بچے جو ہیں وہ چائے پراتے کے ساتھ جو نمک پراتے وہ شوک سے کھاتے ہیں تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ نمک اس کے اندر ہی میں پیڑا بناتے ہوگا ڈال لوں لیکن آج بھول گی تو اس لیے اوپر ہی سپرنگل کر دیا اور ان کے پراتے بھی ریڈی ہو چکے ہیں چائے اورڑی بن چکی ہے اور پراتے بھی ریڈی ہو چکے ہیں ابھی سب سے پہلا کام یہی ہے کہ بچوں کو دوں گی ناشتہ پہلے کہ وہ ناشتہ سانی رام سے بیٹھ کے کریں سکون سے اور میں باقی کام جو ہیں وہ کروں گی ان کے کپڑے بھی نکالنے ہیں سنڈے صبح صبح ہی شاور لے کے کپڑے وغیرہ چینج کر کے پھر ہی ناشتہ کریں گے کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ بعد میں ہی ہے ناشتہ کریں پہلے شاور لے کے کپڑے چینج کر لیں لیکن بچے ہیں بعض دفعہ بات مانتے ہیں بعض دفعہ نہیں مانتے ہیں اپنی ہی منمانی کرتے ہیں چلے خیر تو ادھر ہمارے جو روٹیاں ہیں پراتھیاں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور تواہ نیچے رکھ دوں گی اور نیچے میں نے بننا کے نیچے سٹینڈ رکھا وہ اس کے پر ہی میں تواہ سیدھا رکھتی ہوں چاہے ہماری بن چکی ہے تو میں نکالتی پہلے بچوں کے کپڑے وغیرہ تو میں آ چکی ہوں دوسرے کمرے میں بچوں کے لیے کپڑے نکالنے اور ان کو کپڑے نکال کے دوں گی اور اس کے علاوہ جو اس کمرے میں بکھی ہوئی چیزیں ہیں کچھ ان کو سمیٹھوں گی کیونکہ صبح صبح انرجی لیول جو ہوتا ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے اور سارے کام جو نمو سمیٹھے جاتے ہیں تو ابھی یہ سب چیزیں سمیٹھنے کے بعد کمروں کو خالی کروں گی بیشیز کو نکال لی ہیں دوس چینج کروں گی کیونکہ بچے ہیں ڈیلی بیسیز پر یہ ہی ہوتا ہے کہ سیدھے آئے اور سیدھا بیٹھ کے اوپر جا کے بیٹھ کے کام کم کیا کھے لے کودے جو بھی کرنا ہے ابھی میں نے چینج کی ہی ہے تو فوراں انہوں نے پھر سے کھینہ اوپر شروع کر دیا پھر سے اٹھایا کہ بیٹا باہر آ کے بیٹھو تھوڑی دیر تو کمز کا مجھے سانس لین دو کہ مجھے اندازہ ہوگی اس کمرے کا کام بیٹھ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا پزل اور جو چینج کریں گے چلے خیر تو یہ سب کام میں کرتی ہوں چلتی سے منٹوں میں سمیٹھتی ہوں چیزیں ساری جو بسترے وغیرہ ہیں اور جو چادریں وغیرہ تھیں دوسری دیگر کام تھے موٹے موٹے کرنے والے وہ تو میں نے سر کر لی ہیں اب دیپلی جو ہے اس کی صفائی وغیرہ وہ کرنی ہے تو وہ سب میری کام کر کے میں فارغ ہو چکی ہوں مشین میری ختم ہو چکی ہے تھوڑے سے کپلے رہ گئیں پھلانے والے وہ بچے پر پھلا کے آئیں گے ابھی کیچنگ کا کام میرے رہتے ہیں سارے کام جو برتم وغیرہ میں نے اکٹھے کر دی تھے سنگ میں برتم وغیرہ کو اسے میٹ کر دوں گی سارے اور ان کو واش کرتی ہوں اور ان کو ان کی جگہ پر رکھتی ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح ملے جو کام ہے کیچنگ کا گھر کی صفائی کام موسٹی بچوں کپڑے چین گو گئرہ یہ سب کام میرے صبح صبح ہو جائے اور مجھے باہر میں اتنا ہوتا ہے کہ اگر میں آٹھ سے نو بے تک اپنے کام سارے کے لیے کر لوں تو کافی حد تک میری طبیعت جو اینا وہ سیٹ رہتی ہے ورنہ سارا دن کاحلی سستی اور سردد میرے لگی رہتی ہے کہ یہ کام کرنے وال ہے ایدھر میں نے ہنگر لگایا ہوا ہے تو اس پہ ہنگ کر دوں گی کاف وغیرہ جو بھی ہیں مگ وغیرہ ہیں اور جو روٹیوں والی چھابیاں وہ ٹوکری میں رکھوں گی اور تسلا بھی ٹوکری میں رکھ دوں گی جگ وغیرہ بھی تو بہت کام میں برطان کوشش کرتی ہوں کہ باہر نکال دوں باہر رکھوں زیادہ تر برطان یہی ہے کہ ایدھر سے کور کر دوں اٹھا دوں یہاں پر سپیس بنی رہے کیونکہ سب کام اپنا اپنا صاحب ہوتا ہے میں زیادہ چیزیں جو بچوں کی پہنچ کے حساب سے رکھتی تھی اور رکھتی ہوں ابھی بھی یہ نہیں کہ میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ اردہ بنی کی روٹی بھی پڑی ہوئی ہے ان کو بنی کو روٹی دھالتی ہے دور والے برطان ہمارے چھولے کے اوپر میں نے رکھی ہوئے ہیں اور اردہ پونے وغیرہ جو تھے وہ واش کرنے والے ہیں اب ان کو پہلے واش کرتی ہوں ان کو سمیٹھتی ہوں اور یہ کام سارا میرا کمپلیٹ ہو جائے پھر میں کچھے سے باہر نکلوں گھر کا کام باقی جو ہے وہ بھی سارا میرا دن ہو چکے دستنگ ہو چکے سفائی ہو چکے مشکین لگ چکے کپڑے واش ہو چکے اب انہوں نے میرا ناشتہ کرنا باقی ہے لیکن سب سے پہلے میں نے کرنی شاہر پاکی چادریں وغیرہ بچھا نہیں ہے اس سے سیدھے کرنے تو یہ میں نے چادریں وغیرہ بچھا دی ہیں بچے میں نے ادھر باہر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو بولا میں نے آپ شاہر لے لو آپ کا ٹائم کافی زیادہ ہو چکے ہیں میں نے آپ نے کپڑے بھی نکال کے رکھے ہوئے ہیں اور بڑا بیٹا رہ گ تک کہ وہ بھی کپڑے پھلا کے ہے اوپر سے تو گھیلہ گھیلہ ہے تو کہنا کہ میں تھوڑی دی سانس لے لوں پھر میں کپڑے چینج کرتا ہوں تو میں بولا چلو ٹھیک ہے اب دو ٹائم سانس لے لو بیٹھو اور بھار میں کپڑے چینج کرنا اور ادھر یہ دونوں اپنے کام ہمیں مست ہیں ایک کامرہ چٹ کیا ہوا ان کو مل جائے سے ہی سارے کھلونے نکال کے لوڈو یا کرنم بورڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے ادھر اپنا ٹیچر بنی ہو ہی تھی کیونکہ اب اس کے چھوٹیوں کام میں نے نہیں لیا تو یہ روز کے ایسے ہی ہے کہ تھوڑی بہتنا اپنا کھل لیتی ہے کپیس کے ساتھ ادھر بھی سب چیزیں میں سمیٹھ چکی ہوں کمروں کی صفائی ہو چکی ہے سین کی صفائی ہو چکی ہے کپڑے واش ہو چکی ہے ہم شاور لوں گی اور اس کے بعد ہلکا فلکا ناشتہ کروں گی اب میں مل رہی ہاں سے سیدھا درپہر کی روٹیم پر صبح اتنے زیادہ کام تھے کہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا آج بچوں کو بولا تھے باہر سے کچھ مقبال ہے نہیں ماما ہم نے مینگو کے ساتھ ہی روٹی کھانی ہے تو الحمدلہ کہ میں نے بچے مینگو کے ساتھ وہ خوش ہو کر کھانا کھا لیتے ہیں دیسی جو گھاؤں کے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں اور میٹھا تو ان کی جان ہے میٹھا ایتنے شو سے کھاتے ہیں میں نے مدنجن بنایا ہوا تھا تو بچوں نے وہ کھایا کھانا کھایا وہ فارغ ہو چکی ہیں تو ادھر جو ہمارے ایک کلے کے خصے وغیرہ تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی وہ رف ہو چکی ت پانی بہت زیادہ گرتا تھا باہر تو یہ بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا تھا کافی دنوں سے سیہن پورا گیلا ہی رہتا تھا اکثر تو یہ آج ہم نے اللہ کا شکر ہے یہ کام بھی جو ہمارا پینڈنگ پڑا ہوا تھا کافی ٹائم سے یہ بھی ہو جائے گا آج کیونکہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ پانی سیہن میں رہتا تھا اکثر سیہن ہمارا گیلا ہی رہتا تھا تو آج یہ بھی کام ہمارا سرارہ ہو جائے گا دن سیسٹر کو میں لوگ پسند آیا ہوں ان سے رکو ایس ٹیک میں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنگز میں چینل کا لنک ضرور شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہیں ملتی ہوں نیکس ٹائم اللہ حافظ